بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی کو لے کر شہباز شریف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات خراب ہو گئے ہیں اختلافات بڑھ گئے ہیں شہر اقتدار میں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں گردش کر رہی ہیں بڑی افواہیں ہیں بڑی کیا سارائیاں ہیں خاص طور پر شہباز شریف کی حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات کے خراب ہونے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ آئندہ آنے والے دو ہفتوں میں پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو چودہ دن ہے یہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے شہباز شریف کے لیے مشکل ترین دن ہے شہباز شریف کے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین دن اگلے دو ہفتے ہیں وہ کس طرح ان دو ہفتوں کو گزارتی ہیں یہ سوال اسلام آباد کی اندر گردش کر رہا ہے خاص طور پر جب سے شہباز شریف لندن سے واپس آئے ہیں شہباز شریف نے خود کو قید کرنے کی خبریں بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف نے خود کو قید کر لیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کتن آسان کام نہیں ہے یہ بات تیہ تھی کہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جب بھی تعلقات خراب ہوں گے وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر خراب ہوں گے کیونکہ شہباز شریف اکیلے حکومت میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تیرہ اور جماعتیں ہیں جو جماعت اس وقت حکومت کا حصہ ہے ان میں سے ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ آرمی ان کی مرضی کا لگے فوج خود چاہتی ہے کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے نواز شریف چاہتے ہیں آرمی چیف ان کی مرضی کا لگایا جائے میں نے اسے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں حالات گھنٹوں کی صورت میں تبدیل ہو رہے ہیں دنوں کی صورت میں تبدیل نہیں ہو رہے ہر گزرتے پل میں نئی خبر سامنے آ جاتی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ بڑے باخبر صحافیوں نے تصدیق کر دی ہے شہباز شریف کے قید ہونے کی خود کو قید کرنے کی اور اس سے بڑی خبر یہ کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور شہباز شریف کی حکومت کے درمیان اختلافات سامنے آ چکے ہیں ان اختلافات کا نتیجہ کیا نکلے گا شہباز شریف جو گزشتہ آٹھ نو مہینے سے اسٹیبلشمنٹ کے لادلے تھے تمام کیسز ختم ہو رہے تھے کیا وہ کیسز دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ لاہور میں وہ کیس جو رانہ سناولہ اور شہباز شریف کو پھنسا دے گا وہ کیس جو رانہ سناولہ اور شہباز شریف کو لٹکائے گا وہ کیس بھی دوبارہ کھل گیا ہے سارا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام اب یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو نام آرمی چیف کے لیے چاہتی ہے جس کو آرمی چیف لگانا چاہتی ہے نواز شریف کا اس نام کے اوپر اتراز ہے میں وہ نام نہیں لے رہا لیکن یہ بات اسلام آباد کے اندر باقیرہ طور پر گردش کر رہی ہے اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں اختلافات ہیں نئے آرمی چیف کو لے کر نواز شریف چاہتے ہیں جنرل آسم منیر کو لگایا جائے اسٹیبلشمنٹ کس کو لگانا چاہتی ہے یہ ابھی تک نہیں پتا ابھی تک جو ابتدائی انیشیل سمری ہوتی ہے جو جی ایچ کیو اسلام وزیراعظم ہاؤس میں بھیجتا ہے وہ بھی ابھی تک نہیں بھیجی گئی اور اس دوران نواز شریف سے مل کر شہباز شریف لندن سے واپس آئے منصور علی خان یہ نون لیگ کے صحافی ہیں مریم نواز کے بہت ہی قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں خود منصور علی خان نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی کہ شہباز شریف نے جو اپنا دو روزہ قیام لندن میں بڑھایا جس وجہ سے وہ لندن سے واپس نہیں آئے وہ وجہ ان کی بیماری نہیں ہے وہ وجہ شہباز شریف کے اوپر دباؤ ہے وہ وجہ شہباز شریف کے اوپر سٹریس ہے کیونکہ شہباز شریف کے اس ٹائم قریبی آدمیوں میں نواز شریف سے بھی زیادہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے شہباز شریف وزیراعظم بنے شاید شہباز شریف کبھی بھی زندگی میں وزیراعظم نہ بن سکتے اگر موجودہ آرمی چیف نہ چاہتے اور یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں شہباز شریف کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس نام کو مدنظر رکھا جائے اس نام کو پریورٹی دی جائے جو نام خود آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے شہباز شریف کو دیا جائے گا نواز شریف نے اس نام پر اتراز کر دیا ہے یہ منصور علی خان نے کہا ہے خود اپنے پروگرام کے اندر کہ آرمی چیف نے جو نام دیا تھا نواز شریف نے اس نام پر اتراز کر دیا اس وجہ سے شہباز شریف پر دباؤ بڑھ گیا ہے ناظرین اکرام اب آپ ٹیکنیکل معاملات سمجھئے آج ہے سولہ نومبر تیرہ دن انتہائی مشکل ہیں یہ جو تیرہ دن ہیں شہباز شریف آرمی چیف کا سامنا نہیں کر سکتے ایک ایسا شخص جس نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا پاکستان کا جو سب سے بڑا آفیس ہے وہ شہباز شریف کو دیا شاید شہباز شریف خود کبھی وزیراعظم نہ بن سکتے وہ شخص اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتا ہے اور شہباز شریف وہ آرمی چیف نہیں لگا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے بھائی کو اتراز ہے اس صورتحال میں جب لندن سے واپس شہباز شریف روانہ ہوئے تو پاکستان پہنچتے ہی یہ خبر میڈیا کو دی گئی یہ خبر پھیلائی گئی کہ شہباز شریف کو کرونا ہو گیا ہے حالانکہ شہباز شریف کو تین مہینے پہلے کرونا ہوا تھا اور سائنٹیفک تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو تین مہینے پہلے کرونا ہوا ہو تو تین مہینوں کے اندر اس کو دوبارہ کرونا نہیں ہو سکتا وہ کوویڈ پوزیٹیو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب بادیوں نظر میں یہ ہے جو اسلام آباد کے بعد خبر صحافی ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف نے خود کو قید کیا ہے اگلے تیرہ دن تک وہ چونکہ کارنٹائن رہیں گے وہ کارنٹینہ رہیں گے انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے وہ کسی سے مل نہیں سکتے اس سارے سینیریو میں نہ ان کی ملاقات ہوگی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے نہ ان کو جواب دینا پڑے گا اب یہ جو تیرہ دن ہے ان تیرہ دنوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے یہ میرے الفاظ یاد رکھ لیجئے گا ان تیرہ دنوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے الیکشن آناؤنس ہو سکتے ہیں شہباز شریف کے کیسز دوبارہ کھول سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک جتنے کیسز بنتے ان کے کیسز دبائے گئے تھے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی دبے ہوئے تھے آج ہی ایک لاہور کا کیس جو سب سے ایمپورٹنٹ کیس ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف اور رانہ سناولہ نے ایک نہ ایک دن ضرور پھنسنا ہے وہ ہے سانیا مارڈل ٹاؤن کا کیس کل ہی لاہور آئی کورٹ کے اندر اس کیس کی دوبارہ سمات کا آغاز ہو چکا ہے شہباز شریف نے خود کو کرنٹینہ کر کے شاید یہ سمجھا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی ان کا سامنا نہیں ہوگا 29 تاریخ کو یعنی عمومی طور پر دو ہفتے کا کورٹین کیا جاتا ہے دو ہفتے بعد جب کرنٹینہ ختم ہوگا تو آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہوگی آرمی چیف ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور نیا آرمی چیف شہباز شریف یا نواز شریف لگا چکے ہوں گے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نواز شریف اور شہباز شریف سمجھ رہے ہیں معاملات گھمبیر ہو چکے ہیں خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ 29 نومبر سے پہلے شاید عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے شاید اسمبلیاں توڑ دی جائیں کیونکہ عمران خان کی لاہور میں ایک بڑی اہم ملاقات کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو پرسوں رات کو لاہور میں رات دو بجے زمان پارک کے اندر ہوئی اس ملاقات کے بعد یہ ساری صورتحال بدری ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور شہباز شریف کی حکومت کے درمیان بظاہر یہ پہلے اختلافات ہیں جو شدت اختیار کر گئے ہیں اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ختم بھی ہو سکتی ہے یہ بات میں آپ کو بڑے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے ایک ہفتے کے بعد آپ سیچویشن بالکل مختلف دیکھیں گے شہباز شریف کو یا تو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی بات مان کر ان کی مرضی کا لگانا پڑے گا اگر نواز شریف کی مرضی کا آرمی چیف لگا تو 29 نومبر سے پہلے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا اور ایک بھوچال آ چکا ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا